اسلام علیکم دوستو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پیر فرینڈز کے اندر دوستو آج کی ویڈیو آپ نے تھامنیل میں دیکھ لیے ہوگی کہ ہماری آج کی ویڈیو کیا ہے اور کس ٹوپک کے بارے میں ہیں تو دوستو میں پنجاب میں رہتا ہوں گجران والا شہر کے اندر تو بہت سارے دوست ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ رنگز کہاں سے ملتے ہیں اور جن کو مل بھی جاتے ہیں جو منگواب بھی لیتے ہیں لیکن انہیں پہنانے نہیں آتے تو اسی کے بارے میں آج ہم بات بھی کریں گے اور میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر دکھاؤں گا کہ برڈ کو رنگز کس طرح پہنائے جاتے ہیں چلیں ہم دوستو اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیں دوستو ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میرے پاس ایک آل بائنو بلیک آئیز کا چک ہے یہ سپلٹ ریڈ آئیز بھی ہے اور سپلٹ اینو بھی ہے تو یہ میں نے رنگز بنوائے ہیں یہ میں نے رنگز شرافت بھائی سے بنوائے ہیں آپ کو رنگز یہاں سے مشکل ہے کہیں سے ملیں تو میں نے سپیشلی آرڈر دے کے یہ کرچی سے بنوائے ہیں شرافت بھائی سے تو آپ یوٹیوب سے ان کی ویڈیوز بغیرہ دیکھ کے ان سے بنوائے سکتے ہیں ان کا فیس بک چینل بھی ہے تو آپ ان سے یہ بنوائے سکتے ہیں رنگز بغیرہ اور آپ کو ڈریور بھی ہو جائیں گے یہ رنگز گھر پہ تو یہ مجھے اڈلٹ رنگ ہے ستائیس روپے کا ایک پڑا ہے آپ ان سے بچوں کو بھی بنوائے سکتے ہیں اڈلٹ بھی بنوائے سکتے ہیں میں نے اڈلٹ بنوائے ہیں تاکہ میں جو بڑے بچے بغیرہ ہیں ان کو بھی ڈال سکوں تو اس لئے میں نے یہ بنوائے ہیں ہم اس چک کو اب رنگ ڈالیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح رنگ ڈالنا ہے پہلے ہم اس میں سے رنگ لے لیتے ہیں یہ لے بھی رہے دوستو ہم نے یہ رنگ نکال لی گیا نمبر ون رنگ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح بچے کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ ٹانگ کو اس طرح کھولنا ہے یہ ریکھیں اس کی یہ سمجھ لیں کہ یہ تین انگلیاں پہلے کے کی ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین فنگرز آپ نے اس کی ایڈ کرنی ہے پہلے یہ ریکھیں بہت ارام سے آپ نے یہ کرنا ہے یہ یہ ریکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے کرنا ہے اور یہ والی فنگر آپ نے نکال لینی ہے یہ دیکھیں یہ لیں یہ ہمارے برڈ کو رنگ آگیا ہے یہ رنگ نمبر ون ٹھیک ہے یہ فرس ٹائم میں نے بھی رنگ بنوائے ہیں تو یہ ماشالہ یہ دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے میں نے اپنے نام کا رنگ بنوائے ہیں اے ایچ برڈز امیر حمزہ برڈز دو ہزار بائیس رنگ نمبر ون لوگو ٹھیک ہے اس طرح آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں فون نمبر وغیرہ لیکن سمپل جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے دوستو یہ لیکھیں ٹھیک ہے یہ سمپل سی آج ویڈیو تھی میں نے دوستو سے میں نے سوچا دوستو کے ذاتے شیئر کر لی جائے آج میں نے رنگ ڈال دیا ہے اس برڈ کو اور بھی کچھ برڈز ہیں ان کو ایک دو دن میں رنگ ڈال دوں گا تو اسی لیے میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے چلے دوستو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو واپس باکس کے اندر چلے دوستو آج کی ویڈیو ہماری بس یہیں تک امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو آنے والی ویڈیو کی نوڈیسکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے چلے مجھے دیجئے اجازت اور سب سے ضروری بات دوستو جانے سے پہلے کہ اگر آپ رنگز بنواتی ہیں تو رنگز آپ اڈلڈ کے بنوائیں اگر آپ چکس وغیرہ چھوٹے چکس کے رنگ بنواتے ہیں تو ان میں آپ کو بعد میں تھوڑے بہت اشیو آ سکتے ہیں کیونکہ چھوٹا جو رنگ ہوتا ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جب برڈ بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے وہ انکم فرٹیبل فیل کرتا ہے اس کے اندر اور ایک دو بار میرے ساتھ یہ اشیو ہوا ہے پہلے میں نے رنگ بنائے تھے تو وہ چک کو میں نے بنائے لیکن وہ مسئلہ کر رہے تھے اس کے پاؤں میں جب وہ بڑے ہو گئے بریڈر فل تیار ہو گئے میرے پیس تو ان کے پاؤں میں وہ بہت مسئلہ کرنے لگے لیکن پھر مجھے وہ کاٹنے پڑے اس لیے سب سے ضروری بات یہی ہے کہ آپ جو ہے اڈلٹ رنگ بنوائیں اڈلٹ رنگ کے یہ فائدے ہیں کہ برڈ کمفرٹیبل رہے گا اس کے اندر اس کو ایشو نہیں ہوگا چلیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ